موسیقی 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 کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے سناس یہ زیادت ہی ہو رہی ہے دھلیا کے اندر آپ مہنسٹرہ کے ادیوک منتری ہیں اور میں بڑا جو ہے سرکار جو ہے راستادی کے آپ کی ملک ہے آپ چاہے وہ سب کچھ کر سکتے اور تب تمام کانگریز کے لیڈر ملکے وہاں بمبئی گئے بمبئی جانے کے بعد ساتھ بھی پرگیسل پکڑے گئی اور میں کیا بردار ہوں میرے بھائی ہم مسلمانوں کی طاقت سے ہم اس کو بنا سکتے سب کچھ تو یہ تو ہماری خود کی باٹی ہے وہ تو غیر ایمان والے کی باٹی اس کو پوچھے گزر کے کتنے پر تو انہیں بتا تھا تین گرم بانی سابون دانی نانی جو یہ نہیں معلوم کہ مسلمان گزر کس طریقے سے کرتے تین بار خرار کرنا تین بار ناک میں بانی جارنا پورے بطن گزر کرنا جب ہوتا ہے مکمل گزر اس کو گزر ہی نہیں معلوم اس کے پیچھے ہماری خوم آج گم رہا ہے ہماری خوم گم رہا ہے ہماری خوم گم رہا ہے ہماری خوم گم رہا ہے اور آپ نے دیکھا ناندر شہر میں انہیں نے اپنی طاقت کا لوگا منوایا تریہا ترسیل لانے کے بعد جب ہمارے وائنٹ میں آنے کے بعد میں نے بولا کہ ناندر شہر میں تری کی طاقت کچھ بھی ہوگی پر میں میرے وائنٹ میں مجھتے ہیں میری طاقت بتاتا ہوں جتنے بھی منزل سے بھاگ کے گائے آرے غطہ سے وہ غطہوں کو گیرایا گیرا نہیں کے بعد میں نے بتا جیا میری طاقت کیا تھی ہم جو چاہتے ہیں ہم نے اور جیے تو ڈی پی ہم نے اور جیے تو ہم نے اور جیے تو کوئی بھی کہیں بھی بڑھ سکتا ہے ہم نے ان کو بٹھائے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا جب مقبو صلیم مسلم لکھ جو جا گلمرک ہوتل کے اندر ممہ شیٹ تھا کھیردہ والا انہیں نے جب مسلم لکھ کو نانجر میں لے کے آیا گرنات والے کو نانجر میں لے کے آیا تو شنکرہ جوان نے دیکھے کہ دیکھو آج مسلمانوں نے ان کے رہنماں کو نگرپالی کا کیسٹ پہ آجیک بنا کے بٹھا جیا اب میں کیسے ختم کروں یہ پری پلان چل ہو چکا تھا تو انہوں نے کیا کرے اتنا بھاری پری پلان کرے اور ان کو میس کو کمپنی سوک دی اور مسلمانوں کی سٹھ کو قارت کر دیا جب ایسی سماج کے لوگاں اپنی کیا بہتے ہیں وہ پارٹی بناتے ہیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی سکھ سماج کے لوگ اپنی پارٹی بناتے ہیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہندو سماج کے لوگ سائنہ بناتے ہیں جب تکلیف نہیں ہوتی بھی بناتے جب تکلیف نہیں ہوتی وہاں جب کبھی بھی مسلم لکھ مسلمانہ وقت سے بنانا چاہتے تو اس ٹیم پہ ہم کو کھپایا جاتا ہماری مسلم لکھ کو اس طریقے سے پرپوزار سے کھپایا گیا اور جب انہوں چیف منیٹر بننے کے بعد نانے شہر کے اندر جب چیف منیٹر بن کے گئے ہمارے اوٹوں سے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلم کار پر آمدار کھاں کھاں سے کون سے کون سے ایریوں سے آتے وہ ایریوں کو کیا کیا انہوں نے وہاں شر کو ہر کو خائم کرا ہر خر کو ہر کو خائم کرنے کے بعد وہاں حبازی ہندو بڑھا کے کیا بولتے تو مسلمانوں کو غارت کر دیا میرے بھائیوں بدرگول دوستو یہ مجید بابری کا جو آج مسئلہ چل رہا ہے یہ دھنم سنسل بائٹ رہی ہے ادھو جا رہا ہے یہ سارے کھیل رتینے والی کانگریس ہے کانگریس کھیل رسے انہیں نے بھوگتنا ہم کو آج پڑھا ہے بھوگتنا ہم کو آج پڑھا ہے انہوں نے تالہ کھلویا کس نے نیرو نے کھلویا کس نے راجوں نے مجید ٹوٹی کا نرشی مہراؤں کے دیم پہ شنگرہ چون گرے منتری تھے جب کیا بلتے تو مجید ٹوٹی چاریز ختم پہ مینٹری تھی مینٹری کو روکانے گیا روک دیو گیا وہاں مجھے ہو وہاں جانے کے بعد کیا بلتے تو انتشار بہتا ہو جائے گا انہوں جو کرے ہو کرنی دیا جائے یہ خیال آتا ہے یہ دار ہے اور جب گھڑی گئی یہاں سے ہمارے مسلمان کے ذمہ دار جو نگر سیوکہ ہیں انہوں بولتے ہیں کہ مسلم ٹک تو مسلم ٹک تو مسلم ٹک تو تو ایسا پٹا مہواز شیر نے واہ 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 ڈیوڈیوڈیشن سے ایسا خود میں نگرہ لگ بلان نگرہ لگ کہ تم کھڑیا ہو آپ اس میں میڑیا ہو اور میں تمہاری شیط آنے نہیں دوں گا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کوئی بھی باٹی ایک جگہ نہیں ہے ہماری منزلس کی طاقت ایک جگہ ہے اللہ کے کرم سے ہم تمام ایمان والے منزلس کی طاقت کو پھر سے خائم کرنے کیلئے ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہم تو تمہارے سے کہ میرے بھائی ایک سپاہی ہے سپاہی منزلس کے منزلس کے جب سے فیروزالہ کے ہاتھ میں منزلس آئی فیروزالہ نے سب کو کہا کہ بھائی بھائی جیسا گھوصلہ بناتی ہے ایک ایک کاری لاکہ خوبصورت گھوصلہ اس طریقے سے ایک ایک جگہوں سے ایک ایک اجمی کو چھن کے کہ منزلس کو خائم کرے کچھ خدداروں نے تو منزلس کو بیٹھ کے چلا گیا جا کچھ خدداروں نے منزلس کو بیٹھ کے چلے گئے وہ تمہارے شامنے ہیں تم کو معلوم کہ ہمارے ذمہ داروں کو اکبر اوی شی کو اسد ادین اوی شی کو ہمارے ذمہ داروں کو بتایا جا رہا ہے یاجود ماجود میں بھولا لہا یہ تو کانہ درجال ہے میں بھولا شایٹان نے بھی بھوت عبادت کیا تھا اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علم گانے جب اس کو چھنے کرو بھی تو انہیں انکار کر دیا تھا تو اسی لیے کیا بھولتا تو اس کی پوری عبادت کام نہیں تیری زندگی حسد و دن اویشی یا منجلیس یا لوگ جو محمد پوست و منجلیس کے ساتھ جوڑے اور تُو نے اپنے آپ کو یہ سمجھ گیا تیرا ایگو ایسا ہو گیا کہ تُو نے سمجھا کہ پورے مسلمان تیرے ساتھ ہے آج وہ لے کے آیا بیٹھارا یو پی چے سائکیل ایسی لائے سائکیل چلاتے 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 بمبئی میں کھڑا با میں آیا کھڑا با سے پھر نانجل میں آیا ایسی لائے بھائی کھڑایا میں بلا ہمیں دو سو دو کلو کا موڑے بھائی میں بہت گا تو تمہارے جیس پر پھڑیا تو ہمارے بھائیوں گھرزوں دو سو یہ جتنے بھی سونگ ہو رہے ہیں آج یہ سمام سونگ کانگریس نے رکھی ہے یہ نرن نرمو جی یہ اپنے آپ کو بتلاتا ہے کہ بھائی میں 15-15 لاک روپے کیا بولتے تو تمہارے خاتے میں داروں گا ساندھرا کاندھرا لاک روپے کیا سنانا چاہتا ہوں تین جھٹوں کا تین جھٹے ایسے رہتے ہیں میرے بھائی اور تین جھٹوں کا بلتا ہے ایک جنہوں فیصلہ کرنے والا ہے خواب جیس کو آج راچ میں بڑا گیریں گا اس کو کیا بلتے تو آپ میں کیا بلتے تو اس کو انہام جے دیں گا ایک اچھا ایماندار انسان ہوتا ہے تو پہلا جھٹا کہ مجھے ایسا خواب گرا کہ میں زمین پر سویا تھا تو میں اوڑ کے اوپر سے سیمان توڑا اور کھاتے رہا سیمان توڑا اور کھاتے رہا اب وہ ایماندار انسان نے سن لیا اب دوسرے جھٹے کو پوچھا چجے کیا خواب گرا رہے بھائی وہ انہیں بتایا انہیں تو بہت بڑا بھپا جیا بھلے میرے کو ایسا خواب گرا کہ میں آجا رہا تھا آسمان پہ تارے توڑ کے لا رہا تھا آسمان پہ تارے توڑ کے لا رہا تھا ارے یار انہیں تو بھیر سے زیادہ بھپا جیا بھلے اب کیسا کروں اب دوسرے جھٹے کو پوچھے کہ تھو نے کیا دے گھرے بھائی خواب ارے بھائی بھائی میں خواب میں ناک ممولی کر رہا تو کھنٹ بھی ملائی بن کے نکل رہی تو ہوسائی ہے ٹھین بھٹوں کی جماعت پہ بھروتہ مت کرو شوس ہے نا بی جی پی آر کانگریس میں سب سے بڑا یہ کھنٹ بھی آلہ جھٹا ہے کانگریس میں تو اسی طریقے سے میرے بھائی ہم کو ہماری پارٹی ہم کو ہمارا حق ہم کو ہماری چیز مانگنی کی یہ پارٹی ہے جل سے وہ سکتے ہر چیز کر سکتے کڑا سکتے اسی دیئے میں یہ پارٹی سے جڑا ہوں اور میں اپنے دور پاس کو ختم کرتے میرے ذمہ داروں کا مائک جاتا ہوں